نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک ہے وہ رب جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے اور بے شک ہم اسی کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے آج میں آپ سے ویلکم کرتی ہوں آپ کو اشم فوڈ اینڈ و لاغ میں آج میں آپ سے ریسپی نہیں شیئر کروں گی آج میرا و لاغ آپ سے رمضان کے حوالے سے ہے اور جو عبادت کرتے ہیں آخری عشرے کی عبادت وہ شیئر کرتی ہوں آپ سے رمضان کا آخری عشرہ سٹارٹ ہو گیا ہے اور ایک رات تو گزر بھی چکی ہے اس لئے میں آج سوچ رہتی کہ آپ سے یہ سارا کو شیئر کروں جو آخری عشرے میں عبادت کرتے ہیں چلیں سٹارٹ کرتے ہیں قرآن مجید میں بھی اللہ پاک نے ایک پوری صورت اس رات کے بارے میں نازل کی ہے اور وہ ہے صورت القدر قدر کے معنی قدر و منزلت بھی ہیں اس لئے اسے شوے قدر کہتے ہیں اس کے معنی اندازہ اور فیصلہ کرنا بھی ہیں اس میں سال بار کے لئے فیصلے کی جاتے ہیں اس لئے اسے لئی رات القدر کہتے ہیں اس کے معنی تنگی کے بھی ہیں اسی رات اتنی کسرت سے زمین پر فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے شب قدر یعنی تنگی کی رات یا اس لئے یہ نام رکھا گیا ہے کہ اس رات جو عبادت کی جاتی ہے اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر ہے اور اس پر بڑا سواب ہے اس لئے یہ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں کوئی ایک رات ہوتی ہے لوگ پانچوں ہی تاک راتوں میں اس کی فضیلت حاصل کرنے کے شوق میں اللہ کی خوب عبادت کریں اسی لئے جو اسمان پر یعنی اتارنے کا آغاز یا لوہ مفوض سے اس بیت العزت میں جو اسمان دنیا پر ہے ایک ہی مرتبہ اتار دیا اور وہاں سے حسب وقع نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترتا رہا تئیس سال میں پورا ہو گیا لیلہ تل قدر رمضان میں ہی ہوتی ہے اسی لئے اس ایک رات کی عبادت ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے اور ہزار مہینے تیاسی سال چار مہینے بنتے ہیں یہ امت محمدیہ پر اللہ کا کتنا احسان عظیم ہے کہ مختصر عمر میں زیادہ سے زیادہ سواب اصل کرنے کے لئے کیسی سہولت اتار فرما دی روح سے مراجعہ یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے یعنی فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سمیت اس رات میں زمین پر اترتے ہیں ان کاموں کو سال انجام دینے کے لئے جن کا فیصلہ اس سال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس رات میں یعنی صرف سلانتی ہی سلامتی ہے شہر نہیں کہ مومن اس رات کو شیطان کے شہر سے محفوظ رہتے ہیں یہ فرشتے علیہ ایمان کو اسلام عرض کرتے ہیں اور فرشتے ہی آپ اس میں ایک دوسرے کو اسلام کرتے ہیں شہر قدر کے لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو رحاس یہ دعا فرمائی اللہم انکا افوون توہیب الافو فافو انی یعنی اس رات یہ کسرت سے اس دعا کو پڑھنا چاہیے اور اپنے لئے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے آہلی راتوں میں بہت زیادہ عبادت کرنی چاہیے اور اگر آپ نماز وغیرہ کے علاوہ بھی ذکر اذکار کر سکتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے اس لئے تو شیطان نے بھی کہا تھا کہ اللہ پاک مجھے تمہارے عزت اور جلال کی قسم میں تمہارے انسانوں کو گمرا کرتا رہوں گا لیکن اللہ تعالی نے فرمایا مجھے اپنے عزت اور جلال کی قسم جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں معاف کرتا رہوں گا اللہ رحیم ہے وہ اپنے بندوں کو وہ اپنے بندوں کو معاف کرتا رہتا ہے سب مومن کو مل کر اللہ پاک سے معافی مانگنے چاہیے ان دنوں میں کسرت سے استغفار کرنا چاہیے اور اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد اپنے نامائے مال کو دے کر خوش ہو تو اس کو کسرت سے استغفار پڑنا چاہیے اس سے انسان کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور دنیا اور آہرت میں ساری نعمتیں اللہ پاک آپ کو دیتا ہے اس لئے کسرت سے استغفار پڑنا چاہیے اور آخری راتوں میں بہت زیادہ عبادت کرنے چاہیے نوافل پڑنے چاہیے اور تسبیحات کرنے چاہیے اس لئے کیونکہ اللہ پاک ان دنوں میں مغفرت کرتا ہے اور سب انسانوں کے جتنے بھی گناہ ہو جاتے ہیں اگر کسرت سے اللہ پاک سے استغفار کیا جائے اور معافی مانگ جائے تو وہ گناہ معاف کر دیتا ہے اس لئے میرے سب جتنے بھی مسلمان بین بھائی ہیں سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ان دنوں خوب عبادت کریں اور ہمیں بھی اپنے عبادت میں یاد رکھیں اس لئے ان دنوں کوئی زیادہ ایکٹیوٹیز کی طرف دیان نہ دیں اور اپنے عبادت کی طرف دیان دیں اور ہمیں بھی اپنی عبادت میں یاد رکھیں اور اس لئے میں آپ سے یہ انٹرڈکشن بھی بنا رہی تھی کیونکہ آپ سب سے اس شام فوڈ اینڈ ولاگز میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں اور آپ جتنے بھی مجھے سون رہے ہیں اور آپ پھر مجھے اپنا آنسر نیچے تا سکتے ہیں اس لئے اللہ حافظ مجھے اپنے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ